بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ڈسکور ایڈوکیشن آج کی بھی میری ویڈیو پچھلی ویڈیو کی ہی ترز کی ہے اس میں بھی میں ساتھ سا کرام کے لیے جو ہے کچھ تجاویز جو ہے بولائی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان جو کہ انتھ کلاس کا نمبر فور ٹاپک ہے اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفی خان تو اس میں ساتھ سا کرام کے لیے کیا چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں جی یہ آپ کے سامنے ساتھ سا کرام کے لیے نمبر ون ہے طلبہ پر دو قومی نظریہ کا بس منظر واضح کیجئے تو میں اس کو آپ کے لیے اس کی وضاحت کر دوں محمد بن قسم سات سو بارہ میں سن میں آیا تو اس کی آمد کے ساتھ ہی بزرگان دین کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا بڑے سگیر میں ہندو اکثریت میں تھے انہوں نے مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپس میں مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہم دونوں ایک ہی قوم ہیں ہندووں کی یہ بات سر اثر جھوٹ کا پلندہ تھی مسلمان ہر لحاظ سے ہندووں سے الگ ایک قوم ہیں مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تہذیب و سکافت اور عبادت کرنے کی طریقے ہندووں سے یکسر مختلف ہیں علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے 1930 میں علامباد کے مقام پر جو خطبہ دیا اس میں انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ہندوستان میں بہت سے فرقے بستے ہیں جو لسانی اور سکافتی لحاظ سے ایک دوسر سے مختلف ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کا اپنا رہنسین اور اپنی تہذیب ہے جو انہیں باقی ماندہ قوموں سے ممتاز کرتی ہے تو یہی اصل میں دو قومی نظریہ کا پس منظر ہے تو آسان الفاظ میں یہ کہ میں نے آپ کو دو قومی نظریہ کا پس منظر بتایا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ الگ قومیں ہیں ہندو الگ قوم ہیں مسلمان جو ہیں وہ الگ قوم ہیں تو ہر دونوں قوموں کے نظریات رہن سہن اچھنے بیٹھنے تہذیب و سکافت عبادت کرنے کی طریقوں میں بہت فرق ہے تو یہ دو قوموں کا نظریہ ہے اسی طرح سے نمبر دو پہ ہے تحریک پاکستان کے قائدین کے کارناموں سے طلبہ کو مطلع کریں میں آپ کو تحریک پاکستان میں جو ایک شخصیت شامل تھی ان کے بارے میں میں آپ کو مختصر نوٹ جو ہے وہ بتاتی ہوں مولانا محمد علی جوہر بہت ایک مایناز شخصیت ہیں جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا تحریک پاکستان میں تو میں ان کے بارے میں میں آپ کو معلومات دیتی ہوں مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر نے علی گھڑ میں تعلیم پائی بی اے آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیا انگریزی دور کے بہترین مقرر تھے انگریز بین کے انگریزی دانی کا لوہہ مانتے تھے 1911 سے کلکتہ سے کامریڈ اخبار کے ذریعے سے 20 سال تک انگریزوں سے بڑے سگیر ازاد کرنے کے لیے زبردست عملی جد و جہد کرتے رہے اتحاد عالم اسلامی کی خاطر چلائی جانے والی تحریک خلافت کے بانی اور روح روان تھے ازادی ہند کا مطالبہ لے کر برطانیہ گئے تو وہاں تقریر کے دوران کہا کہ میں ہندوستان کی ازادی کا پروانہ لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا میں ایک غلام ملک میں نہیں مرنا چاہتا اگر آپ مجھے ازادی کا پروانہ نہیں دیں گے تو آپ کو مجھے قبر کے لیے جگہ دینی ہوگی چنانچہ چند ہی روز برطانیہ ہی میں چار جنوری 1931 کو وفات پا گئے تو اس طرح سے میں نے تحریک پاکستان کی قائدین میں سے ایک جو قائد ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا ان کی شخصیت کے بارے میں اسی طرح سے نمبر تین ہے قومیت کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں طلبہ کو اگاہ کریں اسلام میں قوم کا تصور صرف اور صرف مذہبی ینگانگت ہے اور اسلام نجائز طریقے پر اپنے قبیلہ یا ہم زبان یا ہم قوم کی حمایت کو غلط سمجھتا ہے غرض یہ کہ اسلام کسی شخص یا قوم کو طاقت یا حسب نصب یا قومیت کی بنا پر خصوصی حقوق نہیں دیتا بلکہ اسلام کا میار تو یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز اور اسی مقدس رشتے کی بنا پر مسلمانوں کی ایک قوم بنتی ہے تو ہم اس طرح سے طلبہ کو بہت آسان نفاظ میں سمجھا سکتے ہیں کہ چاہے جو ہے قوم کی زبان مختلف ہو ان کے رنگ مختلف ہو لیکن جو اس کی بنیاد ہے وہ مذہبی ہم آہنگی ہے تو قومیت کی بنیاد مذہبی ہم آہنگی ہوتی ہے نمبر چار ہے تشکیل پاکستان میں طلبہ کے کردار سے اپنے طلبہ کو اگاہ کریں تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بننے میں جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے اپنا کیا رول پلے کیا طلبہ نے قائدیعظم محمد علی جناہ کی رہنوائی میں تحریک پاکستان کے حراول دستے کے طور پر کام کیا یہ نوجوان طلبہ کا جو شکر اور سچا جذبہ اور عظم و استقلال ہی تھا جس کے نتیجے میں تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی انہی سو سنتیس کے بعد حالات نے قائدیعظم پر یہ بات واضح کر دی کہ پاکستان کے حصول میں طلبہ کا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں قائدیعظم نے طلبہ کو اپنی فوج کا ہراول دستہ قرار دیا اور تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے ہدایات دی طلبہ اپنے قائد کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پورے برسگیر میں پھیل گئے مسلم لیگ یونیورسٹی علی گرڈ اور مسلم لیگ کو طلبہ کی انتھک پوششوں کی وجہ سے ان انتہابات میں قابل فخر کامیابی حاصل ہوئی اور قیام پاکستان کی راہ ہمبار ہوئی یہ جو سادسہ کرام کے لیے انہوں نے خاص طور پر یہ پوائنچ دیئے گئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت اہم ہے ہم ایک لگی بھندی روٹین کی طرح آتے ہیں کلاس میں لیسن پڑھا دیتے ہیں بچوں کو سوال جواب کرواتے ہیں اکسین بھی کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں دیکھیں کتنا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بچوں کو دو قومی نظریہ کا بتانے کا کہا تحریک پاکستان کے قائدین کے کارناموں سے اگاہ کرنے کے لیے کہا بے شک ہم کبھی کبھی بچوں کو ویکلی بھی کسی ایک قائد کے بارے میں بتا سکتے ہیں قومیت کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں میرے حیال میں یہ بہت اہم ہے اور خاص طور پر آخری جو ہے تشکیل پاکستان میں طلبہ کا کردار تو یہ میرا حیال ہے ہمیں اپنے سٹوڈنٹس کو بتانا بہت ضروری ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری ان ویڈیو سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ شکریہ اللہ حافظ